پشری منگال ویدھان سبا چناؤں میں ٹی ایم سی سپریمو اور بنگال کی سی ایم ممتہ بنرجی نے کھیلا کر دیا کھیلا کس کے ساتھ مسلم اور محلہ فیکٹر کے ساتھ اور اب بنگال میں تیسری بار ممتہ بنرجی کی سرکار بن رہی ہے دو سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرنے والے پردھان منتری نریندرمودی سے لے کر کندری منتریوں کے تابر توڑ چناؤں پرچار اور ستہ دھاری دل میں بڑے اسطر پر سینماری کے بعد بھی بھاجپا سے چوک ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ستہ سے دور ہو گئی بی جے پی کی ہار اور ممتہ کے جیت کی بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا کارن کورونا سنکرمن کا لگاتار بڑھنا تھا چھٹویں اور ساتویں اور آٹویں چرن کے مدان میں جنتا نے ممتہ بنرجی کو بھر بھر کے ووٹ دیا ایسے میں دراصل جب ان چرنوں کے ووٹ پڑھ رہے تھے تب دیش میں اور بنگال میں کورونا وائرس کا گراف لگاتار بھیانک روپ سے اوپر آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی میڈیکل سوویدھاؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کی موتیں ہو رہی تھی جس سے کن سرکار کی پورے دیش میں گرگری ہو رہی تھی بنگال میں آٹھ چرنوں میں چناؤ ہوئے پہلے چرن کا مدان 27 مارچ کو ہوا تھا تب کورونا وائرس اتنی تیجی سے نہیں فیل رہا تھا 20 اپنیل آتے آتے دیش سمیت بنگال میں بھی کورونا کا کہہر دکھنے لگا ہر دن کے آنکڑے دس ہزار کے پار جانے لگے 22 تاریخ جس دن چھٹھویں چرن کے مدان ہونے تھے بنگال میں 11,984 کورونا کے معاملے درچ ہوئے یہ آنکڑے بڑھتے گئے اور کیندر میں بیجے پی کی سرکار ہونے کی وجہ سے جنتہ کے بیچ موڈی سرکار کو لے کر غلط سندیش گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ووٹ بی جے پی کو ملنے تھے وہ بھی ممتاب انرجی کی جھولی میں گئے بنگال میں بی جے پی نے دھروی کرن کا داؤں بھی کھیلا بھاجپا ایسا کر پانے میں خاصی سفل بھی رہی لیکن ایسا نہ ہوتا تو شاید پچھلے ویدھان سبار چناؤں میں تین سیٹے جیتنے والی بی جے پی راجی کی دوسری سب سے بڑی پارٹی اور ایک دمدار وپکش کے روپ میں نہ اُبھر باتی کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ کانگریس اور وامدل اتنا برا پردرشن کریں گی دس سال کے شاسن کی انٹی انکمبنسیز سے کچھ ووٹ ہندو ہو کر بی جے پی کو ملتے تو کچھ بی جے پی ویرو دھی ووٹ وامدل کانگریس کے گڑ بندن میں شفٹ ہوتے اس چناؤں میں لہر بنام لہر بھی دیکھی مطلب کی بی جے پی اپنے ہی راجنیتک داؤں میں اُلج گئی وہاں لہر کے خلاف ایک لہر کھڑی ہو گئی یہ لہر تھی ہندو دھروی کرن کے خلاف مسلم اور دھر مرپکش یا بی جے پی کو پسند نہ کرنے والے ہندووں کے دھروی کرن کی یہ لہر تھی چناؤں سے پہلے ہی اتی آکرامک نظر آ رہی ایک راجنیتک پارٹی کے پرتی اسہجتہ کی یہ لہر تھی اپنی پارمپرک پارٹیوں کو چھوڑ کر کسی ایسے کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو بی جے پی کو روک سکے شاید یہ عرصے بعد یہ ہے کہ راج میں اگڑی جاتیوں اور مسلمان بی جے پی کے خلاف لام مند دکھائی دیئے دلیب گوش کی اگرتا بی جے پی کی آکرامکتہ اور ممتہ کا بنگالی اسمیتہ کا داؤں اکیلے ایک پوری فوس سے لڑنے کا سہاس اور سہانبوتی ایسے ہی کتنے کارک ہیں جو چناؤں میں بی جے پی اور موڈی کے لہر کے خلاف خود ایک لہر بن کر کھڑے ہو گئے نتیجہ سامنے ہے بی جے پی ایک اعتحاسک سفلتہ کے بعد بھی وپکش تقسیمیت ہو گئی ہے اس کی سب سے بڑی قیمت وامدلوں اور کانگریس نے چکائی ہے جو راج اسے صاف ہو گئے ہیں ممتہ دس سال کے شاسن کے بعد پھر پشن منگال کی گدی سمحلنے جا رہی ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرت کریا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش کورونا کے بڑھتے ماملوں نے ایک بار پھر سے کہہر برپایا ہوا ہے کیا کورونا کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے پینل سے سوال پوچھیں سوالوں کا جواب صبح 11 بجے کے بولٹن میں پرساریت ہوگا آپ اپنے سوال 7428198655 پر واتس اپ کریں آپ اپنے سوال آپ کا سوال at the rate tv9.com پر میل کریں آپ کے سوال کا جواب صبح 11 بجے tv9 بھارت ورش پر دکھایا جائے گا اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں